ہیلو فرنڈ سواگت تھا آپ کا کمپلیکیٹڈ کمپیوٹر چینل میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اشٹیلیا برز ساؤتھ اپریقہ کا جو ایک ماتر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے دونوں ہی ٹیموں کی ٹیم نیوز اور جانیں گے کیا ہو سکتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاویت پلائنگ 11 اور ان کے ریسنٹ پرفورمنس کے ادھار پر بنائیں گے اپنی ایک ڈریم 11 کی ٹیم تو پلیز ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور پلیز مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پر لائک کومنٹ ضرور کریں ہمیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے ٹیم نیوچ کی تو ڈیلش ٹین کو جو ہے اسکوائٹ سے ریموپ کر دیا گیا ہے اور وہ اس میچ کے لیے ایویلیون نہیں ہوں گے ہمیں بات کر لیتے ہیں اس میچ میں جو ہے کرس موڈیس پھڑان بہرد دن اور تبلیل سمسی کو موقع دیا جا سکتا کیونکہ انہیں ونڈے میں موقع نہیں دیا گیا تھا تو اس میچ میں امید لگایا جا رہا ہے کہ انہیں موقع ضرور دیا جائے گا بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی ہیڈ ٹو ہیڈ پر درسن کی تو ٹوٹل میچ جو ہے سترہ کھیلے گئے ہیں جہاں کی اشٹیلیا نے ایارہ میچوں میں جیت حاصل کی ہے چونسر دس ملاو سات جیرو پرتیسط کے ساتھ اور ساتھ اپریقہ نے چھوم میچوں میں جیت حاصل کی ہے پہتیس دس ملاو تین جیرو پرتیسط کے ساتھ بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے ریسینٹ پرفارمنس کی تو اسٹیلیا کا پرفرمنس کافی خراب چل رہا ہے جو کہ اپنے پانچ میں سے چار مقابلوں میں ہار وہی ماتر ایک مقابلہ میں انہوں نے جیت حاصل کی ہے اور بات کر لیتے ہیں ساؤتھ اپریقہ کی ریسنٹ پرفرمنس تو یہی لگ بھگ سامان پردرسن کر رہی ہے پانچ میچوں میں سے تین میچوں میں ہار وہیں تین میچوں میں جیت وہیں دو میچوں میں نے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاویت پلائنگ 11 کی تو اسٹیلیا کے طرف سے آپ کو ایران فنچ ایلیکس کیری کلیس لین گلین میکسویل بین مکڈورمیٹ ڈارسی سوٹ بلیش ٹانلیک مارکش ٹونس ایڈم جامپا جیسن وینڈروف ناثن کونٹا نیلے یہ آپ کو اسٹیلیا کے طرف سے کھیلتے ہوئے دیکھ جائیں گے اور بات کر لیتے ہیں ساؤتھ اپریقہ کے طرف سے آپ کو فارب ڈپلسز کوئنٹن ڈیکو کریجا ہنڈرکس یا آپ کو ساؤتھ اپریقہ کے طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور ہی ہو سکتا ہے تو تبریش سمسی کو امران تاہیر یا کسی اور کو باہر نکال کے تبریش سمسی کو موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ انہیں ونڈے میں نہیں کھیلائے گیا تھا تو ہو سکتا ہے انہیں موقع دیا جا سکتا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی طب سے کیا ہو سکتے ہیں کی پلیئرز اور سٹار پلیئر جو آپ کو اس میچ میں اچھے پوائنٹ سکور کرا کے دے دیں گے اور آپ کو لگبان ان کے اردگیرد ہی ٹیم لے کے اپنی ڈریم 11 کی چلنی ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگے کی پلیئرز اس میچ کے لیے تو کوئنٹن ڈیکوک فارب ڈپلیسز کرسلین ایران فنچ ڈائیویڈ میلر مارکس سٹونیش دارسی سوٹ یہ ہو سکتے ہیں اس میچ کے سٹار پلیئر کی پلیئرز بات کر لیتے ہیں کیپٹن بھائیس کی بیسٹ چوائز کی تو دارسی سوٹ کوئنٹن ڈیکوک مارکس سٹونیش فارب ڈپلیسز ڈائیویڈ میلر کرسلین اور ایران فنچ یہ ہو سکتے ہیں کیپٹن بھائیس کی بیسٹ چوائز تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگی ڈریم 11 کی ٹیم ہماری اس مقابلے کے لیے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگی ڈریم 11 کی ٹیم ہماری اس مقابلے کے لیے یہاں سے بکٹ کی ونگ سیکشن کی بات کریں تو بکٹ کی ونگ سیکشن میں آپ کے پاس دو اپسن ہیں کوئنٹن ڈیکوک اور ایلیکس کیری کے دو نہیں آپ کو یہ مقابلہ کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے وہیں بات کر لیتے ہیں کوئنٹن ڈیکوک کی تو ونڈے میں اتنا کچھ خاص پردرسن نہیں کر پائیں ایک میچوں میں انہوں نے جرور پردرسن کیا تھا باقی بات ان کا میچ کھڑاپ گیا تھا وہیں ایلیکس کیری کی بات کریں تو ایشریلیا کے وکٹ جلدی گر جا رہے تھے تو ان کو بیٹنگ میں موقع مل جا رہا تھا تو یہ بھی کچھ اچھے پوائنٹ اسکور کر آ کے دے رہے تھے وہیں بات کر لیتے ہیں دونوں میں سے بیٹس چوائس کی تو آپ کے لئے سب سے بیٹس چوائس کونٹن ڈکک ہی ہوں گے آپ کو پتہ ہے کتنے اچھے بیٹس میں نے اور سودھ پرگا کے طرف سے آپننگ بھی کرنے آتے ہیں تو یہ آپ کے لئے سب سے بیٹس چوائس ہو سکتے ہیں تو آپ بلکل ان کے ساتھ جائے حالانکہ آپ گرانڈ لگی میں ایلیکس کیری کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں وہیں بات کر لیں بیٹنگ سیکشن سے تو بیٹنگ سیکشن میں میں نے یہاں سے اران فنچ فاب ڈپلیسز کرسلین ڈارسی سوٹ اور ایڈن مکرم کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے آپ چاہے تو بلکل یہاں سے ڈیابیڈ میلر کو لے سکتے ہیں میں نے کریڈٹ مینیج کرنے کے قارن ڈیابیڈ میلر کو اپنی ٹیم میں پک نہیں کیا آپ بلکل ہی کریڈٹ مینیج کر پائیں تو بلکل ہی ویڈ میلر کو لے بہت ہی اچھے کھلا رہی ہے ٹی ٹیم ٹی کے وہاں سے آپ ہنڈرچ کلاسن کو آپ بلکل اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں کافی اچھے فارم میں ہیں بین میک ڈرمنٹ کے ساتھ آپ بلکل جا سکتے ہیں رجا ہنڈرچ کے ساتھ بلکل بھی جا سکتے ہیں وہاں فران بیرد دن بھی آپ کے لئے کافی اچھے اپسن ہو سکتے ہیں تو یہ سبھی آپ کو کھلتے بھی نظر آ جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں میں بات کر لے اور لاؤنر سکسن سے تو آپ یہاں سے گرین میکسپل کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں سے مارکس شٹون اس کو پکیا جو کی کافی اچھا پردرسن کر رہے تھے ونڈے میچوں میں بیٹنگ سے تو کچھ خاص اتنا رن سکور کرا کے نہیں دیا انہوں نے لیکن بولنگ سے کافی پروابط کیا تھا انہوں نے اور کافی اچھے پوائنٹ سکور کرا کے دیئے تھے انہوں نے کریس مارس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں ان کے مقابلہ کھلے کے چانسز کافی زیادہ ہیں تو آپ ان کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں ایڈینے فلک بائیو کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں میں یہاں سے ایڈینے فلک بائیو اور مارکس شٹونیز کے ساتھ گیا ہوں بات کر لیتے ہیں بولنگ سیکسن سے تو بولنگ سیکسن سے میں نے یہاں پہ ناثن کونٹن نیلے بلیش ٹان لیک اور لنگلی نگیڑی کو اپنے ٹیم میں پکیا ہوں آپ چاہے تو بلکل یہاں سے کگیسو روڈا کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کتنے اچھے گیندواجے ساؤتھ اپریگا کے طرف سے کافی اچھے گیندواجی کرتے ہیں اور اگر بیٹنگ آتی ہے تو یہ بہت ہی اچھے بلیواجی بھی کر لیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بلکل ہی جا سکتے ہیں وہیں آپ اینڈرو ٹائی کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں امرائن تاہیر کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں ایڈم جامپا بھی آپ کو کھلتے ہونا جرے آ جائیں گے تو آپ ایڈم جامپا کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں ڈیلیش ٹون کو آپ ٹیم میں پک نہ کریں جیسن بینروف کے ساتھ جا سکتے ہیں تبریس ہم سے بہت زیادہ رسکی ہو جائیں گے کیونکہ ان کے مقابلے کھینڈ لیں کہ چانسز ضرور ہیں پر اتنا زیادہ کہ نہیں کہ آپ انہیں ٹیم ملے کے چل سکے اگر آپ لینا چاہے تو بلکل ہی لے سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں کیپٹن بھائیس کپٹن کی بیسٹ وائز کی تو یہاں سے میں نے کیپٹن کے لیے ایرون فنچ اور بھائیس کپٹن کے لیے مارکر سٹونیس کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہوں آپ چاہے تو بلکل اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں کیپٹن کے لیے مارکر سٹونیس بھائیس کپٹن کے لیے ایرون ونچ کے ساتھ جا سکتے ہیں کیونکہ مارکر سٹونیس آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے ہی کافی اچھے پردشن کر کے دے سکتے ہیں حالانکہ آپ ان کے ساتھ انڈرینے فلک وائیو کے ساتھ بھی کیپٹن بھائیس کیپٹن کے لیے جا سکتے ہیں دارسی سوٹ اور فاب ڈپلیس بھی آپ کے لیے کیپٹن بھائیس کی بیسٹ چوائز ہو سکتے ہیں تو آپ بلکل ہی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ٹیم پریویو تو یہ ہماری ٹیم رہے گی اس مقابلے کے لیے آپ بلکل ہی اس میں ایک دو چینجز کر کے یا آپ اپنے انسان چینجز کر کے اس ٹیم کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا پلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں